موسیقی السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں i hope آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بکر ٹھیک ہوں آج کی اس vlog میں ہم بات کریں گے عبادت دعا اور اللہ پر یقین کے بارے میں فجر کی ازان ختم ہو چکی تھی اور نماز کا ٹائم ہو چکا تھا میں نے فجر کی نماز پڑھی بڑا پرسکون محول تھا اس سے پہلی بات یہ اگر تو آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کوشش کریں نماز لازمی پڑھا کریں اگر آپ کو پانچ ٹائم ٹائم نہیں ملتا پڑھنی تو ہمیں پانچ ٹائم چاہیے اگر پانچ ٹائم نہیں پڑھ سکتے کوشش کیا کریں چار تین ایک دفعہ ایٹ نیس خدا کے آگے جھکا ضرور کریں سجدہ ضرور کیا کریں یقین مانے سجدہ کرنا بھی خدا کو سجدہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے اور شکر کرنا چاہیے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق دیے اگر تو آپ عبادت کے لئے ٹائم نکال رہے ہیں تو کوشش کیا کریں جب آپ نے ٹائم نکال ہی لیا ہے تو عبادت جو ہے پرسکون ہو کے کیا کریں آپ کا دھیان کسی اور چیز میں نہ ہو صرف اور صرف اگر آپ اللہ کے حضور کھرے ہیں تو آپ کا دھیان جو ہے صرف خدا کی طرف ہونا چاہیے میکسیمم نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے دس منٹ پندرہ منٹ کوشش کیا کریں کہ عبادت میں لذت محسوس کریں خود کو پرسکون کریں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جسے ایک بچہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے آج کا تو خیر بڑے بھی پپ جی کے دیوانے ہیں جب تک وہ کھیل نہ رہیں جب تک ان کی کریونگ پوری نہ ہو ان کو سکون نہیں آتا اسی طرح آپ بھی نماز میں عبادت میں کوشش کیا کریں پرسکون ہو کے لطف اٹھایا کریں عبادت کا تو یقین میں نے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اس کے ساتھ ہیجی میں شیئر کرتی ہوں اپنی ڈیلی کی روٹین بچے کو میں نے لیپ ٹاپ پہ بٹھا دیا تھا کیونکہ میں نے کرنے تھے کام پوچھا لگانا تھا اور تھنڈ تھی بچے جو ہے نہ جب بھی ان کو پتہ چلتا ہے میں پوچھا لگا رہی ہوں فوراں جا کے گرمیوں کی روٹین کے عادی ہوئے میں تو انہوں نے فوراں جا کے پانی میں ہاتھ ماننا ہوتا ہے ان کو بٹھا دیا اس کے پہلے تو ہلکا ناشتہ کر دیا تھا اس کے بعد جی آج کل موسم آ رہا ہے مکعی اور باجرہ کا تو یہ جو ہے مکعی اس کے بعد بنائی تھوڑا ہیوی ناشتہ کیا ہم یہاں بات کر رہے ہیں عبادت اور خدا پہ یقین کے بارے میں جب ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ ہمیں دعا کی توفیق کی طب دیتا ہے جب اس نے ہماری دعائیں قبول کرنی ہوتی ہیں آپ یقین رکھیں آپ اللہ پہ اگر یقین رکھیں گے آپ کسی بھی مشکل وقت میں ہیں کسی اس بھی مشکل سے مشکل حالات میں ہیں اللہ پہ یقین جو ہے نا آپ کو مشکلوں سے ہی نکالے گا مشکل سے مشکل حالات میں جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو اس بات کا آپ یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے ضرور نکالے گا ہماری دعا کو اللہ ضرور قبول کرے گا دیکھئے قبولیت کی شرط اول ہی یقین ہے اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات کروں کہ یہ کہہ دینا کہ مجھے یقین ہے میری دعا قبول ہوگی اور خود کو اس چیز پہ یقین دلانے میں ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے اگر تو آپ یقین ہو آپ کو دعا قبول ہونے پہ تو آپ مشکل سے مشکل حالات میں گھبرائیں نہیں آپ کو پتہ ہے میں نے دعا مانگ لیے اور اللہ ضرور قبول کرے گا اسے کہتے ہیں دعا پہ یقین اگر تو آپ نے دعا مانگ لیے اور اس کے باوجود آپ پریشان ہیں یہ مستحل ہوگا نہیں ہوگا تو اس کا اندازہ پھر آپ خود کر لیں کہ کس حد تک وہ دعا قبول ہو بادت کو نماز کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے جلدی جلدی پڑھ کے ختم مت کریں بلکہ اسے اپنی سکون کا ذریعہ بنائیں آج کل تو محلات ایسے ہیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ضرور ہے تو عبادت کو اپنی سکون کا ذریعہ بنائیں دعا پہ یقین رکھیں تو آپ کی مشکلات ایسے حل ہو جائیں گی جیسے کہ کبھی وہ مشکل تھی نہیں اب تو سردیاں آنگی ہیں دن بھی چھوٹے ہوں گے ہیں بس کھانا پکانا اور کھانا بس پورا دن یہی کام ہوتا ہے کوکو کو میں نے سلا دیا تھا عباس صاحب بڑے ہیں یہ تو دن میں سوتی نہیں ہے تو ابھی تھوڑا ٹائم فری تھا تو میں نے سوچا عباس کے ساتھ تھوڑا سا کھیل لوں اس کو بھی فریش کرلوں اس کے ساتھ ہی مجھے جانا تھا بزار کافی دنوں سے سوچ رہی تھی جاؤں گی جاؤں گی لیکن بڑی مشکل سے آج ٹائم نکالا دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں پانچ بجے آزان ہو جاتی ہے اور ٹائم ہی ہوتے ہیں ساڑھے تین سے ساڑھے چار بجے تک ایک گھنٹا مجھے قریب ہی بزار جانا تھا ایک کام تھا تو اس ٹائم پہ میں نے بزار کا بھی چکر لگا لیا ایک دن میں اللہ ہمیں پانچ بار بلاتے ہیں میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی مثال دوں اگر کوئی بہت بڑی شخصیت کوئی بھی بہت بڑا جاننے والا اگر ہم ہمیں بلائے ایک دفعہ بلائے تو ہم کیوں نہیں جائیں گے اسپیشلی اس کے پاس اگر ہمارا کوئی کام رکاوا ہو یا اس سے کوئی بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو ایک دفعہ وہ بلائے گا آپ خود سوچنے اندازہ کریں کیا ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے کیا ہم اس کے پاس ٹائم سے نہیں پہنچیں گے ہم فوراں جائیں گے ٹائم سے پہنچیں گے ہمیں اس چیز کا ڈر تو ضرور ہوگا کہ وہ جو ہمارا کام کر سکتا ہے کیا پتہ ہمارے نا جانے سے ہمارے لیٹ جانے سے کام نہ کریں اور ہمارا پروردگار ہمیں دن میں اس سے بڑی نعمت تو ہماری صحت ہے اس نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا کسی قسم کی کمی نہیں ہے اگر نماز پڑھیں ہمیں سجدے کی توفیق دے رہے دن میں اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے مطلب چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ ہم گور کریں دن میں تو ہم تو اس کی نعمتیں ہی شمار کرتے کرتے ہیں ہمارے دن گزر جائے ہمارے کتنی گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے باوجود ہمیں دن میں پانچ مرتبہ بلاتا ہے تو کیا ہم اتنے ناشکریں ہیں اتنی نعمتوں کے باوجود ایک دفعہ بھی اپنے خدا کے بلاوے پہ لبیک نہ کہیں ایک دفعہ بھی ہم دن میں اسے سجدہ نہ کریں سوچنے کی بات ہے نا مطلب اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے اگر ہمیں پتا چل جائے کہ کل قیامت ہے آپ خود سوچیں بیٹھ کے اگر ہمیں پتا چل جائے کل قیامت ہے تو ہم کس طرح عبادت کریں گے ہم ہر چیز کو چھوڑ دیں گے ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان اس قدر پختہ نہیں ہے کہ ہم اس کا ہر حکم بجا لائیں اگر آج ہمیں عبادت کر بھی رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہم آخرت کے خوف کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے دوزخ کے خوف کی وجہ سے میں بھی نہیں کریں ہمارا اپنا کوئی مقصد ہے ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہم میں سے میکسیمم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم عبادت تب کریں گے جب ہم بوڑے ہو جائیں گے تب پانچ ٹائم کے نماز پڑیں گے تب زندگی میں جتنے گناہ کر رہی ہے اس کی معافی مانگیں گے بلکہ جتنا ثواب جوانی کے عبادت کا ہے جوانی کے توبہ کا ہے اتنا بڑھاپے میں عبادت اور توبہ کا نہیں ہے بڑھاپے میں تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے اب مر جانے اب ہماری منزل ہی آخرت ہے تو اس در سے بھی جو ہے نا عبادت کرتے ہیں لیکن اصل مزہ اصل جو ثواب ہے نا وہ جوانی کی عبادت میں جوانی کی توبہ میں جب بھی خلہ سے دعا کریں جب بھی دعا کریں اس کی قبولیت کا یقین رکھیں اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ اب ہم نے دعا مانگ لی تو وہ قبول بھی ضرور ہوگی اس طرح فائدہ کیا ہوگا ایک تو قبول ہوگی ہوگی جب آپ کی یقین کا لیول ہائی ہوگا دعا تو قبول ہوگی ہوگی اس کے ساتھ آپ جس مسئلے میں ہیں جس پرشانی میں ہیں اس سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہیں نہ کہیں یقین ہوگا کہ میری دعا قبول ہو جائے گی اب جی موسم سردیوں کا شروع ہو چکا ہے سردیوں کی ڈیشیز بھی آگی ہیں سردیوں میں پکوڑے کھانے کا تو مزہ کیا لگ یہ جی دن اپنے اختتام پہ آپ پہنچا تھا گھنٹے دن مہینے سال گزرنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا بہت تیزی سے نا وقت گزرا جا رہا ہے موسم جی چینج ہو گیا ہے اور سردیاں جو ہیں اب آئی گئی ہیں ایک بارش کے بعد تو اچھی خاصی تھنڈ پر جائے گی اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں پانی پیتے رہیں ڈیپریشن سے دور رہیں اگر تو آپ نماز پڑھیں عبادت کر رہے ہیں تو یقیناً سی بات ہے ڈیپریشن پرشانی تو آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی اگر تو آپ نہیں پڑھ رہے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی آپ کی موڈ کو ایک دم سے فریش کر دیتا ہے یقین مانے یہ ایک تیرپی ہے اپنے موڈ کو فریش کرنے کے اگر تو آپ بچوں کے ساتھ بچہ بن کے کھیلیں گے آپ اتنا فریش فیل کریں گے اگر تو میری بات پر یقین نہیں ہے اگر آپ کے گھر بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ کھیل کے دیکھیں بہت اچھا فیل کریں گے بلکل نیوٹرل سے ہو جائیں گے دنیا کی پرشانیوں سے بلکل آزاد ہو جائیں گے بس جے اب سردیاں آگئے ہیں تو اب اچھے چھے کھانے ہی کھانے سردیوں میں بھوک بھی بہت لگتی ہے تو اب جی Huh زردہ مگوایا تھا اب میں نے بنایا نہیں تھا اتنا اچھا زردہ مجھے بنانا آتا نہیں ہے تو یہ زردہ ہم نے مگایا تھا چائے کے ساتھ بھوک لگی جاتی ہے میں سردیوں میں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اور کچھ بنا بھی بی لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا دن میں تین ٹائم کھانے کے علاوہ کچھ بندہ اپنے لئے الگ بنائے تو بہتر ہے نا اگر آپ کے قریب سے کوئی اچھی چیز مل رہی ہے تو آپ مانگا کے کھا لی اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھیں آج کل ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ضرور ہے یہ تو پارٹ آف لائف ہیں جو بھی پریشانیاں مسئلے ہیں انہی کے ساتھ آپ خوش رہنا سیکھیں اپنے آپ کو خوش رکھیں اگر تو آپ پریشان ہوں گے اداس ہوں گے آپ کی صحت پر بہت برا اثر جو ہے نا پڑھ سکتا ہے اگر تو آپ فوڈی ہیں میری طرح بہت اچھے اچھے کھانے کھائیں اپنے موڈ کو فریش رکھیں ٹینشن پرشانی کو بھو گائیں میں امید کرتی ہوں میلی آج کی ویڈیو آپ کے لئے ضرور فائدہ مند رہی ہوگی کوئی نبی بات آپ نے ضرور سیکھی ہوگی اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اگر تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آئندہ آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹس کے لئے میرا چینل سبسکرائب کریں اور آج کے لئے دیجئے جازت اللہ حافظ